تاندیا والا سے بیورو چیف سلیم شیروانی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما آئشہ رجب میاں روشان رجب کی انجومن تاچران کے نائب صدر ملک محمد اسلم بگڑ کے گھر آمد اس موقع پر انجومن اصرافہ کے چیئرمن یوسف چوہان جنرل سیکیرٹی جعوید اقبال مہر ماچد راو عرفان ملک اسمان ایڈوکیٹ چیئرمن پریس کلب اور بیورو چیف اپنیو سلیم شیروانی سمیت شہر کے مقلیف تنظیموں کے صدروں نے شرکت کی اس موقع پر ایمین اے آئشہ رجب نے کہا کہ میاں رجب بلوچ نے ہمیشہ اہلیان تاندیا والا اور اپنے حلقہ کے لوگوں کی بہت خدمت کی دورے اقتدار میں ترقیاتی منصوبہ پر عامل درامت کروایا دہات میں بجلی مہیا کی سیاسی وابستگی سے بالا ترہو کر لوگوں کے کام کیا تھانک چہری کی سیاست سے ہمیشہ اشتناب کیا اپنے حلقہ کے عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا سیاست کو عبادت سمجھ کر لوگوں کے خدمت کی سب سے اہم اپنی پارٹی سے تعلق قائم رکھا اسی بنا پر لوگوں نے سیاسی وابستگی سے بالا ترہو کر انہیں ووڈ کی طاقت سے کامیاب کروایا انشاءاللہ میں بھی میاں رجب علی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عوامی خدمت میری اولین ترجیح ہوگی انہوں نے کہا کہ آپ تمام انجون تاجران کے صدور اور اہلیان تاندیا والا میرا ساتھ دیں تو میں کامیاب ہو کر عوامی خدمت کا مشن جاری رکھوں گی اس موقع پر تاندیا والا کے تمام انجون تاجران کے صدور نے آئیشہ رجب کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا یاد رہے کہ ایم اے نے آئیشہ رجب کے شوہر میاں رجب علی بلوچ نے اپنے دور اقتدار میں ترکیاتی منصوبوں پر ریکارڈ کام کروای تھے اور وہ اپنے حلقہ میں ایک بہترین اور نفیست شخصیت کے طور پر اپنی پہچان رکھتے تھے